اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب چینل صدہ لائف سیڈ کوئٹا میں جو آپ کا اور میرا دونوں کا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کچن ٹول کے بارے میں بتاؤں گی تفصیلاً کیسے آپ نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا آج اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ نیٹ پر بہت زیادہ ویلیبل ہے اور لوکل مارکٹ میں بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو اس ٹول کے بارے میں بات کریں گے جو ایسے سیلیڈ کے طور پر ایسے سیلیڈ کٹنگ اور فوڈ کٹنگ کے طور پر کام آتا ہے تو تفصیل سے ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو میک شور لائک کیجئے گا سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا سبسکرائب کرنے سے ہی آپ کو میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا سب سے پہلے اس کے کیپ کی بات کر لیتے ہیں جب آپ کیسے کیپ جو گرین کلر کا ہے اس میں دو طرح کے پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں ایک مین پریشر پوائنٹ ہوتا ہے جس صرف کٹنگ ہوتی اور دوسرا خالی ہوتا ہے اس میں ایٹر ٹائم دو طرح کے کٹر لگتے ہیں لیکن ایک کٹر جو ہے ہم ایک وقت پر یوز کر سکتے ہیں کٹر تین چار قسم کے ہوتے ہیں بلکہ چار قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ گول ہیں کچھ چکور کٹنگ کرتے ہیں کچھ سلائس کی طور پر کٹنگ کرتے ہیں یہ اس طرح کا کٹر ہوتا ہے گرین کلر کا وہ آپ نے اس کی کیپ کے اندر فکس کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں فکس کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جس میں مختلف ٹولز ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کچھ چکور کٹنگ کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ سیدھے کٹنگ کے لیے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ چکور کٹنگ کے لیے اور یہ سلائس کے لیے ہے سیکنڈ والا اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ بلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم سلائس جنہیں آلو کے سلائس بناتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اس کے حفاظت کے لیے کیونکہ یہ بہت شارپ ہوتا ہے ایک کور دیا گیا ہے جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ کہ یہ ہاتھ میں نہ لگ جائے یہ بہت ہی شارپ ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھ کو کٹ کر سکتا ہے اس لیے اس کا ہمیشہ کور کر کے ہی رکھا جاتا ہے ایک یہ ٹول ہوتا ہے دوسرا جو مین ٹول ہوتا ہے یہ جو پیل آف کرنے کے لیے ویجیٹیبلز کو یا فروٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے جسے کدوکش کہا جاتا ہے اور کدوکش کو لیے بھی کور دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آور گرین آن وائٹ کلر کے پروڈیکٹ ہے اور اس سے کدوکش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بہت اچھے طرح کور کیا گیا اور یہ کدوکش اس طرح کا بناوا ہے اور اس کو آپ کور کر کے ہی رکھیں گے کیونکہ اس میں بلیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہوتے ہیں اور یہ کیے ہے جو اس کے پریشر پوائنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا ٹول بہت کم ٹول یہ ہولا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پلیٹ آپ کو نما آپ کو گرین کیپ نظر آرہی ہے جو ایک سائٹ پہ ہم نے کٹنگ نہیں کرنے اور دوسری بلیڈ ہماری فارق ہوگی تو اس پہ یہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ جو اس کا کیپ ہے وہ خراب نہ ہو تو اس لئے لگا جاتا ہے لگائے یا نہ لگائے مرضی ہے انہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک اس کا کنٹینر ہوتا ہے جو میں فوٹ اور ویجیٹیبل کٹنگ کر کے آجاتی ہے اور یہ ٹول جو ہے ایک پریشر کی طور پہ یوز کیا جاتا ہے جب آپ کدوکش کرتے تاکہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے جو انگلیاں ہیں وہ کٹ نہ سکے اس کے اندر ایک زگزیک اور کانٹے تاکہ اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ آپ اچھتا کٹنگ کر سکے اس کے بعد یہ ڈکنا ہوتا ہے جب آپ فروف وغیرہ کٹ لے تو اس کو ایزے کنٹینر یوز کر سکے جیسے ایزے ٹیفن یوز کر سکے اور یہ آپ بکنک وغیرہ بھی لے جا سکتے ہیں یہ جنس کی سیڈی ہے جو اس کے باکس میں آپ کو ملتی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کوئی سیڈی دیکھتا ہے نہیں ہے تو یہ پورا ڈبا میں نے آپ کو دکھا دیا جس میں سب کچھ ہوتا ہے اس کو اوپن کرنا آسان ہے یعنی کہ آپ ڈبے سے نکالیں آسان ہیں اس کو دوبارہ اسی طرح پیک کرنا بہت مشکل ہے ان ٹولز کو تو چلیں ان کی ہم آور آل ریویو کرتے ہیں ان کا کیسے کون سا ٹول کس لئے کام آتا ہے اور کیا یہ واقعی ویجیٹیبل اور فوٹ وغیرہ کٹنگ کر سکتا ہے سیلیڈ بننا سکتے ہیں اور کیا یہ فائن کٹنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس پہ ابھی ہم بات کریں گے اس کو لگانا بہت آسان ہے آپ نے جو بلیٹ یوز کرنی ہے آپ نے وہی بلیٹ جو ہے اس کو کیپ کے اندر فکس کرنا ہے اور اس کیپ کو اس کنٹینر میں اچھی طرح فکس کرنا ہے اور یہ کیونکہ اگر اچھی طرح فکس نہیں ہوگا تو کٹنگ اچھی نہیں ہوگی اگر آپ یہ وائیڈ ٹکن جیسا کیپ جسے کہتے ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ لگانا چاہے یعنی کہ جو آپ کٹنگ یوز نہیں کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو اس پہ لگا سکتے ہیں اس کو لگانا تھوڑا سا مشکل اس لئے کیونکہ اس میں فکس کرنا تھوڑا سا پریشر مانگتا ہے اور تو میں تو یوز نہیں کرتی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پریشر پوائنٹ تو ہم نے ایک ہی دکا دینا ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے جو بہت ابڑا ہوا عصہ ہے جو کیپ کا اس سے ہم نے پریشر دینا ہے لیکن لگا لیں تو آپ کی بہتر ہے پہلے ہم جو یہ پیل آف یعنی کہ جو سے کرنا دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح ہمارے جو فوٹ یا ویجٹیبل ہے اس کو پیل آف کر سکتا ہے یہ کٹر یا نہیں کٹر تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پریشر سے کر رہا ہے اور بلکل کہیں سموت نہیں کر رہا ایون تک جب آپ اس کو پیل آف کرنا چاہیں سبزی کو تو آپ پریشر بھی ڈالتے ہیں اور پھر بھی بریک ہو جاتا ہے ان کے اس کا چھلکا گاجر کا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے ٹول اتنا اچھا نہیں لگ رہا اور دوسری بات میں اس میں ڈیزائننگ بن رہی ہے لائننگ بن رہی ہے یعنی کہ سموت نہیں کر رہا ان کے آپ کو بہت پریشر لگانا پڑتا ہے اگر اس کمپیر ٹو اس کے ہم دوسرا کوئی آلے جو ہمیں لوکل مارکٹ میں ویجیٹیبل اور فروٹ تو یہ دیکھیں بالکل آسانی سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی ایزی لیے پیل آف ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموت لی اور ایک دم ہو رہا ہے اگر بات کی جائے آلو کی تو چلیں آلو کو بھی کٹ کٹ کے دیکھتے ہیں تو آلو یہ جو ہے فریش آلو ہے یہ تو آپ آرام سے نیل سے یا ہاتھ سے ملیں گے تو بھی اس کا جو چھلکا ہے وہ اتر جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس ٹول سے اترتا ہے کہ نہیں اترتا اب یہ موٹا چلکا اتار رہا ہے اس آلو کا تو یہ دیکھیں کتنی مشکلوں سے زور سے پریشر لگ رہا ہے تو یہ ٹول میرا نی خیال ہے کہ اوکے ہے اگر آپ اس سے اتار رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں رام رام سے یہ میرا فیورٹ ٹول ہے کیچن میں اس سے فوراں میری سبزیاں اور جو میں فروٹ وغیرہ چھلنے ہوتے ہیں تو میں اسے فوراں کر لیتی ہوں تو یہ ٹول تو فیل ہو گیا ہے تو نیکس دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹول اچھا ہے اس کا باکس کا اور کون سا نہیں اچھا آلو جی میں نے کمل پیل آف کر لیے ہیں اب ہم اس میں کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کٹنگ ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی اور کس طرح کی ہوگی اگر آپ لمبے کٹنگ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ پریشر نہیں برداشت کر پائے گا اور آپ کا آلو یا کوئی بھی ویجیٹیبل سلپ ہو جائے گی تو آپ نے اس کے بارک بارک پیسز کر کے کرنا ہے جتنے آپ کو چاہیے اب دیکھیں درمیانے سائز کا میں نے کیا تو وہ ایک دم ہو گیا اور میں آپ کو نکال کے بتاؤں گی اور اب اگر اس سے بھی بارک آپ کو سائز چاہیے ایکول تو آپ کو بارک سائز کر کے پھر سی کٹنگ کرنی ہوتی ہے وانہ سے یہ فول کٹنگ نہیں کر ساتا تو جتنے سائز آپ کو کٹنے ہیں جتنے بارک آپ کو چاہیے تو پہلے آپ کو اس کی مطابق کٹنگ کرنی ہوں پڑے گی اس کے بعد یہ آپ کو اس کو کوئی نہ کوئی شیپ میں کٹنگ کرنی پڑتی ہے ویجیٹیبلز کو یہ دیکھیں اور پھر آرام سے یہ ہو رہا ہے اور آلو میں بہت نرم ہے اگر کوئی سخت آلو ہوتا تو شاید اتنے آرام سے نہ ہوتا پریشر لگتا ہے لیکن آلو کیونکہ نئے آلو ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تو یہ آرام سے کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبدست نے کٹنگ کر لی ہے جو بھی شیپ انجنے کی چار جو شیپ ویلیبلز ہیں اس میں سے آپ کسی شیپ میں بھی آلو یا کوئی بھی ویجیٹیبل کٹنگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسرے سائٹ کی دوسرے سائٹ کی کٹنگ کس طرح ہوگی تو میں اس کو بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ساتھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کٹنگ اس والی شیپ ہی کرنی تو اس طرح کی شیپ کیسے ہوگی تو میں اس کو چینج کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے میں پیسز کر لوں گی آلووں کے جتنے مجھے اس کے سائٹ میں چاہیے تو آپ نے اسی طرح پیسز کر کے پھر اس کی شیپ بنے گی تو میں رکھ لیتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہے اب میں پریشر دوں گی تھوڑا سارا جو ہے وہ فائف کٹنگ والا تھا تو فائف کٹنگ اس میں نہیں ہوتی یہ دیکھیں پھر میں دوبارہ پریشر دوں گی پھر جا کے ہوگی ایک چیز کے ایک پیس کے فائف پیسز مزید کرنا تو اس کے لیے لیکن وہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے مجھے پھر اور دوسرا آلو رکھنا پڑا تاکہ پریشر جائے اور وہ اسے کٹ کر کے نیچے پھیک دے یعنی کہ کنٹینر میں پھیک دے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا دوسرا آلو بھی فس گیا ہے تو اس کو اپنے سطح پریس کر کے ہاتھوں سے کرنا پڑے گا پھر یہ فائف کٹنگ ہوگی تو یہ فائف کٹنگ تو بلیٹ مجھے کسی کام کا نہیں لگ رہا تو آپ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کسی کام کا کہ نہیں لگ رہا جبکہ چار جو کٹنگ والے پیس کٹنگ وہ بلیٹ ہے نا وہ اچھے ہیں اسے آرام سے کٹ ہو جاتا ہے یہ فائف والے کٹنگ میں اندر تک اس کی جو پریشر کوائنٹ ہے وہ جاتے ہی نہیں تو کس طرح اس کو کٹ کر سکتا ہے آلو کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم گاجر کی کٹنگ کر لیں گے گاجر جدہ کٹ نہیں سکتی گاجر کو جتنے ہمیں پیسیز بنانے ہیں جتنے سائس کے ہمیں پیسیز چاہیے ہم وہ پہلے کٹ لیں گے اور اس کے بعد اس میں رکھیں گے اور پھر پریشر دیں گے یہ دیکھیں گاجر جو ہے فور کٹنگ والے بلیٹ میں ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کو جس شیب میں میں نے کٹنا تھا وہ کٹ لیا ہے اس طرح آپ گاجر اور آلو کٹ سکتے ہیں اور اس سے آپ کوئی بھی ڈیش یا سیلیڈ یا آپ جو مکس ویجیٹیبل یا آپ مکس ویجیٹیبل رائس پنا سکتے ہیں تو اس کی کٹنگ آسانی سے ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ان بلیٹس کی جن میں سلائس کے اور چکور کٹنگ ہوگی تو ابھی ہم اس کو چینج کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کنٹینر میں اس کیپ کو مضبوطی سے بند کرنا ہے اگر آپ مضبوطی سے بند نہیں کریں گے تو جو کیپ ہے جب پریشر دیں گے نا ویجیٹیبل کٹتے ہوئے تو یہ ہل جائے گا سلائس کرنے کوشش کی تو تھوڑا سا پریشر لگتا ہے اور پھر ہوتا ہے اچھا اس کے بلیٹس اس لئے تھوڑے سے اچھے ہیں کہ تھوڑے موڑے بھی جائے نا تو خود بخود آٹومتر کی صحیح ہو جاتے ہیں تو میں آپ کھول کے دوبارے دکھاتی ہوں کہ سلائس کٹنگ کیسے ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کٹنگ کتنی باری کٹنگ ہوئی ہے کتنی سلائس اور اچھی کٹنگ ہوئی ہے جیسے کہ آپ اسے سیلیڈ بھی دوڑ پہ استعمال کر ستے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بھی بتا یا ہے اور سیلس کی مکس ویجیٹیبل جو سبزیوں میں یوز کرتے ہیں اسے کٹنگ بہت اچھے ہوتی ہے سلائس کٹنگ کرتے ہوئی پریشر زیادہ لگتا ہے بلیڈز بہت باریک ہوتے ہیں اور موٹی چیز کاٹتے ہوئے پریشر لگتا ہے سبزیوں کی کٹنگ ویجیٹیبل کٹنگ میں نے آپ بتا دی ہے اب بات کر لیتے جی پھلوں کی یہ امرود ہے اور امرود کو چکوش کر میں کٹنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں کتے آرام سے کٹ گیا کیونکہ یہ امرود جو ہوتے وہ نرم ہوتے ہوتے لیکن جب امرود کٹیں تو اس کے اُلٹے سائٹ سے کٹیں یعنی کہ سیدھی سائٹ بلیٹوں پر رکھیں اور پریشر پوائنٹ جب وہ اس کے اُلٹے سائٹ پر دے تا کہ اس کی جو بلیٹ ہیں وہ بھی آرام سے گانک کر سکے اور پریشر پوائنٹ بھی آرام سے ہو جائے اور مروض خراب نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مروض کتنے اچھے چکو شکل میں کٹ گئے میں فروٹ چارٹ بنا چاہوں تو اس طرح میں بنا سکتی ہوں اور اچھے ایکول شیف میں کٹیں اور اچھی کٹنگ ہوئی ہے اس کی فروٹ کے طور پر اگر مروض کٹنا چاہے کٹنگ ہو جائے اب چلتے نیکسٹ میں اس بریٹ سے کٹنگ کرتی ہوں تو وہ دیکھ لیں اب باری ہے جی سیپ کی اور اگر فروٹ چارٹ بنا رہے ہیں تو سیپ کی بغیر بنائیں گے نہیں تو پہلے ہم اس کو پیل آف کر دیکھ سکتے ہیں اس ٹول سے شاید یہ سیپ کا کتنی ازی لی وہ پیل آف کر رہا ہے سیپ کو سیپ کی سلائس کرنے کی تو میں چکوڑ سلائس کروں کی میں امرود کی چکوڑ سلائس کی تو میں سیپ کو اس طرح رکھوں گی اور یہ دیکھ آرام سے کتنی آرام سے یہ سلائس ہو رہے ہیں یہ اس میں زیادہ پریشر بھی چکوڑ کٹ کر رہا اور جو چکوڑ سلائس کٹ کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے لیکن یہ اچھا کچھن کر ہے یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح سلائس کی کیوبز کٹ دی میرے لیے یہ دیکھیں اور اگر میں اس کو چھوڑی کے مدر سے کٹ کرتی تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا لیکن اس ٹول کی وجہ سے یہ کٹ ہو چکا ہے جو چیز اچھی لگ رہے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز مجھے بسند نہیں ہی میں رہے لیکن زیادہ تر کیلہ پریشر پوائنٹ کے ساتھ آپ کے چپک رہے ہیں یعنی کہ اٹیچ ہو رہے ہیں سٹک تو یہ خراب کر رہا ہے میرا خیال ہے یہ کچن ٹول کٹنگ ٹول ہے یہ نہ زیادہ نرم چیزوں کے لیے بنا ہوئے اور نہ زیادہ سخت چیزوں لیے کٹ لیں اور آپ مجھے بتائیے گا مزید کہ آپ اس کے بارے میں کچھ جانا چاہے تو مجھے کومنٹ باکس میں بتا دیجئے گا میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ٹول کی کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں لیکن جہاں پہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ خواتین جو زیادہ ہیں آج کل ممین ہیں تو ان کے لئے ٹول اچھا ہے کسی حد تک آ جا سکتا ہے اگر انہیں کوئی نورمل کام لینا ہے اچھا یہ پیاس کی کٹنگ بھی بہت مشکلوں سے کرتا ہے تو یہ تھے آج کی انفرمیشن آج کا ریویو جو اس پوچھ نہ تو ڈریک بلا ججک مجھے کومنٹ کر دیں یا میرے انسٹراغرام پیج سیدھا لائف سٹائل پہ مجھے آکے کومنٹ کر دیں نیکس ویڈیو تک مجھے ازادت دیں اور ویٹ کریں کہ میری نیکس ویڈیو کس چیز پہ ہوتی اللہ حافظ